دیکھیں یہ جو بھی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخابات ہوئے تھے یہ پروسس تھا جس نے جس کا ساتھ دیا وہ خیر سے ہو گئے اب جو قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی عددی اکثریت ہو پارلمنٹ میں سینٹ میں یا نیشن اسمبلی میں سر جی قانون کی بات چھوڑے نا قانون اگر یہ کہتا ہوتا تو پھر تو پی ایم ایل این کی اکثریت آپ سے زیادہ تھی نا سیر سے انہوں نے زیادہ لے لی دی آپ کار قانون کے چکروں میں پڑ گئے جی مجھے بات کرنے دیں یا پھر آپ خود میری طرف سے جواب دے دیں یہ تو آپ ذات کی پہلیں میری بات تو آپ ہی کریں گے سر جی مگر آپ کی تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے آپ سارا سوال کر دیں تو پھر میں جواب دوں اور میری سونے چلے نہیں جی سوال میں نے کر دی اب آپ جواب دیں یہ تو ایک جس کو پوچھتے ہیں ناراض کی بات نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پارلمانی روایت ہے جس پارٹی کی عددی اکثرت ہوتی ہے اور وہ لکھت میں پروف کرتا ہے کہ عددی اکثرت یہ ہے اور کون کون سی پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت جو ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے اس حوالے سے کوئی پیکٹ ہوا تھا نہیں انڈرسٹیننگ تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نئی روایت لارے ہیں ایک خاتون کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں وہ تو اچھی بات ہے نا لیکن پی پی نے پی ٹی آئی نے آپ کو سپورٹ تو کیا نا مان بی والا میں کیا نا آپ کو ڈیپٹی آپ کا بنایا نا گزرل تین سالوں سے سینٹ میں جو بھی موو ہو رہا ہے اس میں مشترک کا اپوزیشن ہر جگہ ووٹ دیتی ہے اکثر بیشتر نائنٹی پرسن یعنی آپ احسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے احسان کیا ایک چیز تیب ہی نہیں ہوئی تھی اور ایک پالیمانی روایت ہے ہماری عددی اکثرت ہے اور جہاں تک ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا دل بڑا رکھیں کٹے مت بات اپنا رکھیں جی نہیں ہے نا آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے کہا کہ جو وہ ہار گئے تو وہ ہارے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے اپنے میمبرس کو قابل نہیں کیا وہ جو ان کے الائٹ تھے وہ نو نے ان کو ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے ہار گئے کوئی اور عزم نہیں ہے